ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا جی کے بیت عظیم یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈیو ایکٹیوٹی ریڈیو ایکٹیوٹی کے جاننے سے پہلے ہم اس کے اتحاس کے بارے میں جان لیتے ہیں ریڈیو ایکٹیوٹی کی خوش سب سے پہلے ہینری بے کورل نے کی تھی اور یہ ایک درگھٹنا کے طور پر ہوا اچانک ہینری بے کورل نے جب پیچ بلینڈ یعنی یورینیم کے ایس کو اپنے آلماری میں رکھے ہوئے تھے تو اسی دوران اس میں رکھے ہوئے فوٹوگراف بھی ہو گئے خراب نشٹ ہو گئے وہ تو ان کو گیا تھا کہ کوئی اس میں ایسی چیز ہے جو ان کو کر رہا ہے خراب تب اس طرح سے انہوں نے بتایا کہ یہ پدارتھوں سے کوئی آدری سے کرنے بہار آ رہی ہیں جو فوٹوگراف کو کرتی ہیں نشٹ اور ان آدری سے کرنوں کو کہا گیا بے کورل رے تو سب سے پہلے ریڈیو ایکٹیویٹی کی کھوج ہینری بے کورل دوارہ اٹھارہ سو چھانوے میں ہوئی ٹھیک اس کے بعد میڈم کیوری اور ان کے پتی پیرے کیوری نے کیا 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 کی پیچ بلینڈ یعنی یورینیم کے ایس سے ریڈیم پولونیم اور ایکٹینیم جیسے ریڈیو ایکٹیو دھاتوں کو کیا اور اس کے بعد ریڈیو ایکٹیویٹی پہ ادھین چالو ہوئے ریڈیو ایکٹیو ادارتوں سے تین کرنے بہار آتی ہیں ان کو کہتے ہیں بے کورل رے آلفا بیٹا اور گاما کوئی پدارت ریڈیو ایکٹیو کب ہوگا تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی پدارت ریڈیو ایکٹیو ہونے کے لیے اس کے نابک کے اندر یعنی اس کے نابک میں ہوتا کیا ہے پروٹان اور نیوٹران اور نیوٹران پروٹان اور نیوٹران یعنی نیوٹران اور پروٹان کے انوپاد کا مان اگر ایک ہساملو پانچ سے ادھیک ہے تو وہ پدارت ریڈیو ایکٹیو ہوگا یہ ہے اور آورت سارڈی میں ریڈیو ایکٹیو ادارت جو ہیں تیرہاسی کے بعد سے چالو ہوتے ہیں یعنی چورہاسی سے لے کے بانبے تک آورت سارڈی میں جو پدارت ہیں پرکرت روپ میں پائے گئے ریڈیو ایکٹیو ادارت ہیں وہ ہیں اولونیم ریڈان ریڈیم تھوریم اور یورینیم اس طرح سے پرکرت طور پہ کیول ملنے والے پانچ ریڈیو ایکٹیو ادارت ہیں اس کے بعد تیرہاسی سے لے کے ایک سو اٹھارہ یا اب تک جتنے بھی خوجے ہوئی ہیں وہ کرتریم طور پہ پریوکشالہوں میں بنائے گئے تتو ہیں اور ان میں جو ریڈیو ایکٹیو ہیں وہ ایرانوے سے لے کے ایک سو اٹھارہ کے بیچ ہے یعنی جو بھی ریڈیو ایکٹیو ہیں پدارت وہ چالو ہوتے ہیں کرمانک چورہاسی سے یعنی ان کا کرمانک چورہاسی سے لے کے بانبے کے بیچ یا اس کے بعد سے ہی لے لے لیکن چورانوے سے بانبے کے بیچ والے جو ہوتے ہیں ان کو پریوکشالہوں میں بنائے نہیں گیا ہے وہ پرکرت پہ ملتے ہیں پر اس کا ایک کاربن چودہ جو ہے سمستھانک جو ہے یہ اس کا اپواد ہے کیونکہ یہ کرمانک تو اس کا چھے ہے یہ اس کا اپواد ہے دوسری چیز تو یہ کیا ان کے نابک ہو جاتے ہیں بھاری اور اور ان کے اندر لگنے والا آکرسن بل سے زیادہ بڑھ جاتا ہے پرتکرسن بل جس سے اب ان میں ریڈییشن چالو ہوتا ہے اور اس دوران بے کورل کرنے ہوتی ہیں الفا بیٹا اور گاما اب ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں الفا کن یہ ایک دھناویشت کن ہوتا ہے جو چمبکیے چھتروں میں وچھے پیت ہوتا ہے اور ودھوت چھتر میں یا ریڈ پلیٹ کی اور مڑ جاتا ہے یہ ایک گتیمان ہیلیم کا دیو آئینیت نابک کن ہے اس میں دو نیوٹران اور دو پروٹان ہوتے ہیں گتی کرتا ہوا ہیلیم کا نابک ہے اس کا دربیمان جو ہے چھے ہشملو چھے سات گوڑے دس پر مائنس ستائیس کلوگرام ہے اور اس پہ آویش دھناویشت آویشت کنٹو الیکٹران کا دونہ ہے یعنی تین ہشملو دو پانچ گوڑے دس پر مائنس اونس کولام ہے یعنی دو الیکٹران کے برابر دھناویشت آویشت ہوتا ہے اس پہ اس کی سب سے بڑی کوالیٹی ہے کہ اس کی آئینن کی چھمتہ سروادھیک ہوتی ہے ان تینوں میں سب سے ادھیک دس ہزار گنا ہوتی ہے یعنی آلفا کن کی آئینن کی چھمتہ جو ہوتی ہے وہ دس ہزار ہوتی ہے اور بھیدن چھمتہ سب سے کم ہوتی ہے اور ان کی گتی سب سے کم اور یہ سب سے کم دوری کرتے ہیں تیسہ میں جیے کی قریب قریب کچھ سیمی بکوں میں پہ لکھا ہے 8.6 سیمی تک یہ گتی کرتے ہیں پھر وہاں کے بعد یہ چلے کیونکہ یہ سب سے بھاری کن ہے الفہ کن سب سے بھاری کن ہے اس لئے کم کرتا ہے دوری اور یہ گتی بھی کم ہے اسی طرح جیسے کوئی چیز بھاری ہو تو وہ کم دوری تک جائے گا اس کی گتی بھی کم ہوگی اسی طرح کا ہے اور یہ فوٹوگرافک پلیٹ کو کر دیتے ہیں نسٹ اور فلوریسینٹ چیزوں پہ یعنی فلوریسینٹی یا راڈ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں سفے سفید ان کو کہتے ہیں فلوریسینٹ یا پردیپتی شیل پدارتھوں پہ جب یہ پڑتے ہیں تو اس پہ چمک اتپن کرتے ہیں اور فوٹوگرافک پلیٹ جو ہوتی ہے نیگیٹیو اس کو کر دیتے ہیں نسٹ اور ان کی گتی پرکاش کی گتی کے ایک بٹا دس ہوتی ہے اور اس کی بھیدن چھمتا سب سے کم ہوتی ہے اور اس کے بعد اور الفا کڑ کی کھوچ جو کیے تھے کھوچ کرنے والے تھے ہینری بے کورل نہیں کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد دوسرا کڑ جو آتا ہے بیٹا کڑ بیٹا کڑ ایک ریناویشت کڑ ہے جو ویدھوت چھتر میں دھن پلیٹ کی اور مڑ جاتا ہے یہ دیکھیں دھن پلیٹ ہے یہ کٹوری ہے لیٹ کا اس کے اندار ریڈیو ایکٹیو ادارت ہے اور اوپر والے ایریے میں فوٹو گرافک پلیٹ رکھا ہوا ہے یہ چتر بہت صحیح تو نہیں ہے لیکن ہر بکوں میں الگ الگ ہے پر سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ گتیمان الیکٹران ہے گتی کرتے ہوئے الیکٹران ہے اور اس کا دربان الیکٹران کے دربان کے لگ بھگ برابر ہوتا ہے یعنی نو شملو ایک گوڑے دس پر مائنس اکتیس کلو گرام اور اس کا آویس الیکٹران کے آویس کے برابر ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے الیکٹران ہی یعنی مائنس ایک شملو چھے گوڑے دس پر مائنس انیس کولام ہوتا ہے اور اس کی جو آئینن کی چھمتہ جو ہوتی ہے وہ آلفا کن سے کم ہوتی ہے جبکہ بھیدن نجھمتہ اس سے ادھک ہوتی ہے یہاں لگ بھگ ایک سیمی موٹے الہینیم کے چادر کو کر جاتا ہے بھار اور اس کا اس کی چال جو ہے ہر کنوں کی ہوتی ہے الگ الگ تو قریب قریب اس کی ادھکتم چال پرکاس کے چال کے 99% کے برابر ہوتی ہے اور یہ فوٹوگرافک پلیٹ کو کر دیتے ہیں نسٹ اور پردیپتشیل یعنی فلورسنٹ ٹائپ کے جو بھی ہوتے ہیں پدار جب ان پر پڑھتے ہیں تو ان پر چمک اتپن کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے تھرڈ والا جو آتا ہے ہمارا وہ ہے گاما کی رنڈ یہ کن نہیں ہے یاد کیے گا کہ دو کن ہیں جبکہ یہ کیا ہے ودھوت چمبہ کی ترنگیں ہیں یہ والا یہ ودھوت چمبہ کی ترنگ ہے جبکہ یہ کیا ہیں دونوں کن تھے ان کے نکلنے سے دربان اور پرمارو کرمانک میں کمی ہوتی ہے الفا اور بیٹا کے جبکہ یہ اس کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے ریڈیو ایکٹیوٹی کی پریباسہ ہی ہے کہ وہ جب کسی ہزار سے ویکن باہر آئیں اس طرح کے چیزیں اُس سرجت ہوں جسے اس کے کرمانک پرمارو کرمانک اور ارمارو دربان سنکھیا میں کمی ہو یا اردھی ہو تو اسے گون کو کیا ہم کہیں گے ریڈیو ایکٹیوٹی کہیں گے تو اس کی یہ اریبھاسہ ہی ہے تو گاما رے جو ہوتا ہے یہ کرن یہ ویدھوٹ چنبکیہ رنگیں ہیں ارثات ان کو یہ ویدھوٹ ایمام چنبکیہ چھتروں میں وچھے پیت نہیں ہوتے ہیں یہ پرکاش کی طرح ہوتے ہیں اس کا جو ترمان ہوتا ہے چونکہ یہ ویدھوٹ چنبکیہ رنگیں ہیں اس لئے ان کا ارمان سن ہوتا ہے اور ان پر آویش بھی سن ہوتا ہے اور اس کی آئینن کی چھمتہ بہت کم ہوتی ہے لگ بھگ ایک اگر ہم اس کو مانے ایک ہج دس ہزار تو اس کو مانتے ہیں ہم بیٹا کو ایک ہزار آئینن کی چھمتہ دس ہزار اور اس کو مانتے ہیں سو اور جبکہ اس کو مانتے ہیں ایک یعنی یہ الفا کن سے دس ہزار گنا کم آئینن کی چھمتہ اس کے میں ہوتی ہے اور یہ پرکاش کے چال کے برابر لگ بھگ جلتا ہے اور اس کی بھیدن چھمتہ سربادھک ہے یہ تیس سینٹی موٹے موٹے اسٹیل کے چادر کو چھید کر نکل جائے گا اور یہ فوٹو گرافک پلیٹ کو کرتا ہے خراب اور پرہتیشیل چیزوں پہ جب پڑتا ہے ادارتوں پہ تو ان پہ چمک اتپن کرتا ہے اور جب یہ گاما کی رن کچھ اچ گلنان کے دھاتو جیسے ٹنگستن ایمم مولی ہیڈنم پر پڑتا ہے تو ایک سر اتپن کرتا ہے یعنی ایکس کی رن اتپن کرتا ہے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کی اس کے بعد اور ہے کی ریڈیو ایکٹیوٹی کو ماپنے والا ینتر کون سا ہے تو ینتر کا نام ہے گائیگر مولر کاؤنٹر گائیگر مولر کاؤنٹر ایک چیز یاد رکھے گا الف یہ ایک ترقی ہوتی ہے ماشین جو ناپتا ہے ریڈیو ایکٹیوٹی کو اور ریڈیو ایکٹیوٹی کا جو ماترک ہے وہ پہلا ہے سب سے چھوٹا ماترک اس کا نام ہے بے کورل بے کورل برابر ایک چھائے پرتی سیکنڈ اس کا ایک دوسرا ہے ماترک اس سے بڑا ہے اس کا نام ہے رادر فورڈ اس کو کہتے ہیں دس گھات چھے بے کورل کے برابر ہوتا ہے یہ بے کورل کے برابر اور اس سے بڑا بھی ایک ہے ماترک ہے اس کا نام ہے کیوری یعنی کیوری نے بھی تو کھوجا تھا کیوری نے بھی کھوج کی تھی تو ان کے نام پر بھی ہے اس کا ماترک ہے وہ ہے تین دسملو چھے دو گوڑے دس پر چھے بے کورل بے کورل تین دسملو چھے دو گوڑے دس پر چھے بے کورل اس کا ماترک تین ہوتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک اب آپ کو یاد کرنے کا طریقہ ہو تو الفا کڑ کے کھوج کیے تھے بے کورل بیٹا والا چھمتا اس کی کم ہوتی ہے بھیدن کی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور آئینن کم ہوتی ہے تو یہ والا کون سا ہوگا وہ ہٹا کھوج کیے تھے رادر فورڈ اور گاما کا کھوج کیے تھے میڈم کیوری نے کیا تھا اس طرح سے ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کے جو یہ کڑ یہ دو کڑ ہیں جبکہ یہ ایک کیا ہے ویدو چمبہ کی ترنگیں ہیں اب اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں کرتریم ریڈیو ایکٹیویٹا کے بارے میں اور ان کے اوپیوک کے بارے میں تو چلیئے اسے ہم اس کو مٹاتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں اب اس کے بعد ہے کرتریم ریڈیو ایکٹیویٹا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کسی سامان نے عطو کو کرتریم ہدیو دوارہ ریڈیو ایکٹیو بنانے کی کریا کو کہتے ہیں کرتریم ریڈیو ایکٹیویٹا کرتریم ریڈیو ایکٹیویٹا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہم جانتے تھے کہ پراکرط میں جو ملتے ہیں ان سے تین کرنے باہر آتی ہیں آلفا بیٹا اور گاما جبکہ کرتریم جو ہوتے ہیں ان میں بیٹا اور کے ساتھ اور آلفا کے ساتھ بھی ان میں ہمیں پاجیٹران پاجیٹران اور میسان پاجیٹران اور میسان ان میں بھی پائی میسان یہ بھی کن ہے اور استھائی کن ہوتے ہیں نابک کے اندر ہوتے ہیں اس میں دھاناتمک اور اریناتمک دونوں اُس سرجیت ہوتے ہیں کرتریم بالے میں جبکہ پراکرط حالے میں یہ تینوں کن اُس سرجیت ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں لیکن کرتریم میں یہ والے ہوتے ہیں اب کرتریم ریڈیو ایکٹیوٹا کیا ہے کہ اس کو کچھ ہمارے جیون میں اس کے استعمال ہے جو اس سے پرکچھوں میں سوال آئے ہوں پہلا ہے سوڈیم چوبیس اس کا استعمال خون میں پرواہ سمبندی جو بھی روگ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں ہوتا ہے نسوں کے اندر بنے ہوئے گانٹھوں کو ہٹانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے جس سے خون کا پرواہ بڑھیا بن سکے دوسرا ہے فاسپورس 32 ہڈیوں میں ہونے والے کینسر کے اپچار میں اس کا پریوگ ہوتا ہے تیسرا ہے آئیوڈین 131 تھائیرائیڈ گرنثیوں میں اگر کینسر ہو جائے تو وہاں اپچار کے لیے ہوتا ہے ہمارے گلے کے نیچے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ایف ای ایف ای یعنی فیرک ان سٹھ یعنی فیفٹی نائن اس کا استعمال جو ہوتا ہے رکت الپتہ یعنی انیمیا نامک روگ یعنی رکت کے کینسر میں ہوتا ہے اس کا استعمال اپچار میں کوبالٹ ساٹھ یہ ٹیشو میں جب کینسر ہوتے ہیں تب اس کا استعمال ہوتا ہے اس سے نکلنے والے الفا بیٹا کاما یا جو بھی ہیں میسان ہے اس سے اس جگہ کی کوشکاؤں کو جلاتے ہیں ایک چیز ہمیشہ جانی ہے کہ یہ صحت کے لئے بہت ہی ہانیکارک ہے اگر اس کی سامنے اب بہت دیر تک آ جائیں گے تو سریر کی کوشکاؤں مر جائیں گی اور اور انتظر آدمی بھی مر جائے گا میڈیم کیوری کے موت اسی کارن ہی ہوگی تھی ریسرچ کے ہی دوران اس کے بعد آتا ہے کاربن چودہ کاربنیک ادارتھو جیووں جیواشموں کے آئیو کا نردھارن کر لیں کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے لکڑی ہیں فاسلس ہیں جو بھی جو کاربن سے بنے ہوئے ہیں اس کا استعمال ان میں ہوتا ہے خاص طور سے جیووں کے لئے بھی اس کے بعد یورینیوم بانوے اس کا استعمال یعنی یورینیوم اس کا استعمال چٹانوں کی آئیو کے نردھارن میں ہوتا ہے اور جبکہ کاربن چودہ کے جو کاربن سے بنے ہوئے ہیں خاص طور سے جیو ہیں اس کا نیردھاراں کارون چودہ دوارہ ہوتا ہے اس کے بعد الفا بیٹا گاما گاما کرنے جب آتی ہیں باہر تو الفا اور بیٹا دوارہ ان کے دربمان سنکھیا اور درب اور ارمانو بھار میں اندر آتا ہے تو اس کو جان لیجئے جب ایک الفا مان لیجئے یہ کوئی حد تا تو ایکس کرمان کا اس کا تیراسی اور اوپر ہلے کا ہے دو سو نو اور اس میں سے ایک الفا کن باہر ہو رہا ہے نکل رہا ہے اس میں سے تو جب ایک الفا کن جب باہر آتا ہے تو کرمانک میں دو کی کمی اور دربمان سنکھیا میں چار کی کمی ہوتی ہے تو بننے والا ہم مان لیتے ہیں تتو وائی ہے اور اس میں سے دو گھٹا دے تو یہ بنے گا اکاسی اور یہ بنے گا دو سو پانچ تتو بنا نیا یہ جب یہ نکلتے ہیں تو یہ روپ ان کا چینج ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ جتنے بھی ریڈیو ایکٹیو ہیں پدار وہ دھیرے دھیرے ان سے نسٹ ہو کے وہ کیا ہوتے ہیں وگھٹیت ہوتے کرتے ہیں اور ان کی در کو کہتے ہیں ارد آئیو اور لاسٹ میں بنتا کیا ہے وہ بنتا ہے تھوریم تھوریم یا لاسٹ میں ہوتے ہوئے لیڈ پر آکے ختم ہو جاتے ہیں لاسٹ جو ہنے گا وہ تت وہ لیڈ بنے گا اب مالی اس میں سے ایک بیٹا کن کسی طرح نکل گیا بیٹا کن ایسے ہوتا ہے تو جب بیٹا کن باہر آتا ہے بیٹا کن جب باہر آئے گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کی اب مالی ایک مالی ہم زیڑ مال لیتے ہیں یہ کرمانک میں کیا ہوتی ہے ایک کی بردھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک گھٹے گا نہیں اور یہ مائنس اندر یہ بھی مائنس ہے اور یہ کیا ہوگا یہ جس کا تاثر ہے کیونکہ اس پہ کوئی مان نہیں ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں جوڑ کے کیا ہو جائے گا بیاسی تو نیا تت تو کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر دو کو نکالا جائے دو الفا کن تو یہ ہوگا دو یہ چار کی کمی ہوگی اس میں آٹھ کی کمی ہوگی اگر دو ہیٹا کن اگر آئے تو دو میں کیا ہوگا ترمان سنکھیا جس کی تس رہے گی دو کیس میں کیا ہو جائے گی ردھی ہو جائے گی اس طرح سے یہ پرکشہ میں یہ سوال آیا ہوگا ہے تو یہ ریڈیو ایکٹیوٹی کے بارے میں چھوٹا سا ایک ویڈیو تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے پڑھنے والی لوگوں میں اس کو شیئر کریے اور چینل پر اگر آپ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے گا اور دوسری چیز اگر اس ویڈیو میں کوئی چوک سمجھ میں آتی ہے یا ہلتی تو آپ کمنٹ ضرور کریں کہ سری یہ گلتی ہو گئی ہے کہ جسے میں ٹھیک کر سکوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چوک ہو جائے کوئی بات بولنے میں ہو جائے ہلتی تو میں اس کو پین کر سکوں تو پھر ہلتے ہم اگلے ہیڈیو میں اب تک کے لئے الویدار جائے ہندی